میری وفا بے مول تھی آزر مگر تم نے قدر نہیں کی ہم مجھ سے بے وفائی کی لیکن میں اپنی وفا کو آخری سانس تک نبھاؤں گی مامی کے کہنے پر ان کی خوشی کیلئے میں تم سے الگ تو ہو رہی میں مگر اپنے دل سے تمہیں کبھی نکال نہیں پاؤں گی بھابی آپ رو ہو رہی ہے نہیں تو میں چانتی ہوں آپ کے دکھ کو بھائی جان سے الگ نہیں ہونا چاہتے آپ ان کی لاکھ بے وفائی کے دعوت چھوڑ آپ ان کو اپنے دل سے نہیں نکال پائیں اسے بات نہیں ہے شہسن اسے سب میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس گرمے تھوڑی سے کسر ہے اگر میری محبت سچی تھی تو مجھے وہ صلح کیوں نہیں ملی میری وفا کو جب آپ نے تحمد کیوں نہیں ہے بھابی آپ کو آپ کی وفاؤں کا صلح ضرور ہی لے گا دنیا والے چاہے کچھ بھی گئے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا آپ کی محبتوں کو آپ کی وفاؤں کو دیکھئے گا وہ ایک دن آپ کو اس کا صلح ضرور دے گا اور آپ کا دامن خوشیوں سے بھر دے گا جب نے لے کچھ نہیں چاہتے میں بس اپنے حمزہ کیلئے خوشیاں چاہتے ہیں آپ کو اس کی زندگی میں کوئی کمی نہ رہے ہمزہ کی زندگی میں کوئی کمی نہ رہے گی بس بہت ہو گئی ہیں دکھ والی بات ہیں اب آپ کیلئے خوش خبری ہے خوش خبری؟ ہمات نے مجھ ماف کرتیا شیلی؟ ہاں 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 کیوں آپ کیوں زد کر رہے ہو معسی بخاررہے ہیں ایسی کھانس ہی اجاتی ہے صحیح ہو جائے گا خودو آپ کو بھی بھی سانس لینے میں پروبلم ہو رہی کنجشن ہے تھوڑی سی سٹیم لے لوں گی شام کو ڈاکٹر نے کہا آئی فون پہ کہ آپ کا سیٹی سکین ہونا ضروری ہے پلیز ٹھوڑی سی امت کریں جلدی واپس آ جائیں گے اچھا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی لیکن میرا کام تو یاد ہے نا تمہیں وکیل کے پاس جانا تھا تمہیں آج میں جاتی ہوں کہ بس جلد از جلد آزر کو طلاق کا نوٹس مل جائیں سب کام ہو جائیں گے آپ بے فکر ہو جائیں میں چینج کر کے آ رہا ہوں دس منٹ میں ہم ہسپیٹل جا رہے ہیں ڈاکٹر ڈاکٹر